بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکہ بنیہ کرنے کا فیصلہ کی ہے جس کے بعد اب ممکن طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن پاسبل نہیں ہیں اور یہ امید تھی اور یہ ایک آس تھی کہ جی جو اسیمبلی تین دن پہلے توڑی گئی اور اس کا جواز یہ فراہم کیا جا رہا تھا کہ الیکشن چکے نائنٹی ڈیز میں ہوں گے اور اس لیے اسیمبلی توڑی جا رہی ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے لیکن سارا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ الیکشن پڑ گئے کھٹائی میں الیکشن جو ہیں اس کو لگ گئی بریک اب وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے دیسمبر میں تو بالکل بھی نہیں ہوں گے جنوری میں ہو جائیں فیروری میں ہو جائیں مارچ میں آلڈی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مارچ میں چکے سینٹ کے الیکشنز ہیں تو مارچ دو ہزار چوبیس میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں اگر اس ٹائم فریم کے مطابق بھی الیکشنز نہ ہو سکے تو اس کا مطلب کہ سر پھر الیکشنز ڈیلے ہوں گے اور مزید ڈیلے ہو جائیں گے اور چونکہ اب اسیمبلی اگست میں ٹوٹی قومی اسیمبلی تحلیل ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ ہو جائے گا اور یہ ٹائم اگر ایکسٹینڈ ہو گیا تو یہ بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے جو ڈیڈیٹل مردم شماری کے تحت نئی ہلکا بنیاں گرنے کا فیصلہ کی ہے نوے روز کے آئینی مدت کے دوران یہ الیکشنز کروانے کا جو ایک مقررہ وقت تھا وہ تو اب ہاتھ سے نکل گیا نوے روز میں الیکشنز کروانے کا ایک جو ٹائم فریم تھا آئینی مدت وہ تقریباً اب ختم ہو گی اور وہ ناممکن نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق ہلکا بنیاں حتمی طور پر چودہ دسمبر کو شائع کی جائیں گی ستارہ اگست دو ہزار تئیس تک ملک کے تمام نوٹس کی حدود منجمنٹ کر دی گئی ہیں ستارہ اگست گزر گئی اکیس اگست تک اسلام آباد سمیت ہر صوبے کے لیے ہلکا بنیوں کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اکتیس اگست تک انتظامی امور نمٹانے کے لیے نمٹانے کے بعد ہلکا بنیوں کی کمیٹیوں کو یکم سے چار سبتمبر تک تربیت دی جائے گی پان سے سات اگست تک قومی اور صوبائی اسیملیوں کے لیے ڈسٹرک کوٹے کا تعین اور اسے شیئر کیا جائے گا آٹھ سبتمبر سے سات اکتوبر تک کمیٹیاں ابتدائی ہلکا بنیوں کریں گی نو اکتوبر کو ہلکا بنیوں کی ابتدائی ریپورٹ شائع کی جائے گی دس اکتوبر سے آٹھ نومبر تک ہلکا بنیوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کے اعتراضات کمیشن کے سامنے دائر کیے جا سکیں گے اور دس نومبر سے نو دسمبر تک کمیشن ان اعتراضات پر سمات کرے گا چودہ دسمبر دوہزار تئیس کو ہلکا بنیوں شائع کر دی جائیں گی مطلب یہ ٹائم دیکھ لیں ہاں کہ یہ اب ٹائم ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور یہ دسمبر تک تو گیا ہی گیا ہونا رولانی موقع دا اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اب اب ایک عام مندہ جو ہے وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ الیکشنز اتنا ڈیلے ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشنز جنوری میں بھی نہ ہوں فیروری میں بھی نہ ہوں اور مارچ میں بھی نہ ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سال دوہزار تئیس الیکشنز کا سال نہیں ہے یہ بہت سے لوگ کنسیڈر کر رہے تھے کہ الیکشنز ہوں گے اپنی مقررہ مدت پر اپنے مقررہ وقت پر اپنے ٹائم فریم کے مطابق ہوں گے تو میں آپ کو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے اب چونکہ الیکشنز کمیشن آف پاکستان نے ڈیلیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بنیہ کرنی ہے ووٹر لسٹوں کا اندراج ہونے ہیں اس کے بعد نادرہ سے جو چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہیں نادرہ کی وہ فولفل ہونی ہے تو سر یہ ٹائم سمجھ لیں آپ کہ یہ لگ بچ جو ہے نا چار سے پانچ مینے یہ اگست ہے اگست تو ختم ہونے والا ہے چار مینے یہ اور جنوری کا مینہ پانچ مینے آپ کنسیڈر کر لیں فیروری کے اندر الیکشن کروا دیں موسم تو ویسے بھی ٹھیک ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ الیکشنز ہو جانے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سال ہونے چاہیے دیسیمبر میں ہو جاتے یار زیادہ لیٹ نہ ہوتے دیسیمبر میں ہو جاتے بڑا اچھا موسم ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ووٹ دینے سے نہیں گب رہے گا گرمی نہیں ہوگی حبس میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا پسینے نہیں جھوٹیں گے طبیت خراب نہیں ہوگی تو اب جس نے بھی یہ امید اور آس لگائی ہوئی تھی کہ دیسیمبر میں الیکشنز ہوں گے تو سرد دیسیمبر تک تو یہ پروسس کمپلیٹ ہونے ہیں اس کے بعد یہ جو پروسس ہے جب یہ کمپلیٹ ہونے ہیں اس کے بعد کچھ ایکسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں لیکن سر بہت ٹائم لگ جائے گا اور ایک پہلے عدالت کا فیصلہ تھا چودہ مئی کو الیکشنز کروانے کا وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا یہ عام انتخابات بھی کھٹائی میں پڑ گئے تو اب اس کا مطلب کہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا اور جب بھی ہوں گے الیکشنز تو وہ اپنے ٹائم کے مطابق نہیں ہوں گے ویسے سال اکٹوبر میں ہونے تھے لیکن اب ہو سکتا ہے اگلے سال مارچ میں جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے ہو جائیں فیب میں ہو جائیں یا آئی ٹھنگ تو میں یہ سمجھ دوں گے خرچہ بہت ہو گا ہم عام انتخابات بھی کروارے ہوں گے ایک جانب جو ہے وہ ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں ہوں گے ایک طرف تو ہم عام انتخابات جو ہے وہ ابھی کروا کر فری ہوں گے کہ یک دم ہم لوگ جو ہے وہ پھر سینٹ کے الیکشنز کروائیں گے مارچ میں تو اچھا خاصا خرچہ ہوگا ریاستی جو ادارے ہیں ان پر بھی بوجھ جائے گا ریاست کے اوپر بھی بوجھ جائے گا ملکی خزانے پر بھی بوجھ جائے گا پہلے پاکستان کے علاقات کے سامنے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن بڑی مایوسی اور ناومیدی پھیل چکی ہے اس قوم میں کہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں اور اب وہ ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءالک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان